موسیقی کراچی میں بارش کا سلسلہ جاری جمعیرات کو ہونے والی بارش سے مختلف آدسات میں سترہ افراد جان سے گئے دیوار گرنے اور کرنٹ لگنے سے چادہ افراد جان بہق تین بچے نالے میں ڈوب گئے بارش سے کراچی کا حلیہ مکمل طور پر بکڑ گیا سڑکیں پانی پانی صوبے میں ہنگامی صورتحال پر عام تحتیل رہی متعدد علاقوں میں بجلی بند جنریٹرز کی زیادہ استعمال پر ڈیزل کی طلب پڑ گئی شہر میں ڈیزل نایاب ہو گیا وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ کا بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ شہرہ فیصل سے راشد منحاس رور تک کے علاقے کا جائزہ لیا مراد علی شاہ نے کراچی وارٹر اینڈ سی بریج بورڈ کی متاثرہ لائنوں کی مرمت کا بھی جائزہ لیا وزرعالہ سندھ نے ملیر ندی کے پاس یار محمد ویلیج کے دورے میں عوام کی شکایات بھی سنی کراچی میں چوبیس کھنٹوں میں ایک سو پچاس میلی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ ہوئی بارشوں کے باعث اب تک شہر میں سنتالیس افراد جان سے گئے اہدر آباد میں دس اور لارکانہ میں چھے افراد جانبہ حق ہوئے وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ کی پریس بریفنگ بولے کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد متاثرہ علاقوں سے پانی نکالا جائے چیف سیکیٹری کو بارشوں سے ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگانے کی ہدایت ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کہتے ہیں کہ غیر متوقع اور ریکارڈ توڑ بارشوں سے زوبے بھر میں تباہی ہوئی کراچی کے تمام ازلا میں سرکاری مشینری متحرک ہے زلہ ملیر اور غربی میں بے گھر افراد کو متبادل آرز رہائش فراہن کر دی گئی شہریوں سمیں تمام سٹیک ہولڈرز سندھ حکومت کا ہاتھ بٹائیں بہت مشکل وقت ہے کہ اس گھڑی میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے یہ تنقید کا نہیں لوگوں کو ریسکیو کرنے کا وقت ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا وزرعالہ سندھ سے ٹالیفانک رابطہ حکومت سندھ کو بروقت امدادی کا روائیوں کو یقینی بنانے اور وفاقی حکومت سے مدد مانگنے کی ہدایت بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ بارشوں سے پورے صوبے میں نقصان ہوا کاشتکاروں کی کھڑی فصلیں غیر معمولی مصلہ دھار بارش میں زریاب آگئیں امید ہے کہ وفاقی حکومت صوبے کی معیشت کو معمول پر لانے کے لیے آئینی کردار ادا کرے گی اپوزیشن لیڈر شہباس شریف کا توفانی بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر اظہار افسوس اس متاثرہ خاندانوں سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کہتے ہیں مشکل کی اس گھڑی میں قوم کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا نون لیگ رحمہ اور کارکن متاثرہ عوان کی مدد کریں مخیر حضرات اپنے اپنے علاقوں میں دل کھول کر لوگوں کی مدد کریں مسیبت کی اس گھڑی میں قومی اتحاد اور عصار اور قربانی کے جذبے سے کام لینا ہوگا وزرعظم نے وزرعالہ سندھ سے بات کی امران خان نے کراچی میں بارش کی تباہ کاری کے بعد عوان کو ریلیف دینے کے لیے یقین دہانی کرائی وفاق اور اس کے اداروں سے سندھ حکومت کو جس قسم کی مدد چاہیے فراہم کی جائے گی وفاقی وزیر اصد عمر کا ٹویٹ کہتے ہیں وزرعظم کا عظم ہے کہ مسیبت کی اس گھڑی میں کراچی کے عوان کو بیار و مددگار نہیں چھوڑیں گے نکاسی آپ کے لیے جام منصوبے کا جلد اعلان ہوگا کراچی میں بارش سے پیدا صورتحال نے پھر مضبوط مقامی حکومتوں کے نظام کی اہمیت کو اجاگر کیا بائیس کروڑ کی آبادی کے اس ملک کو انیس سو پینٹیس میں بنائے گئے نظام کے تحت نہیں چلایا جا سکتا وفاقی وزیر فباد چاہرے کا ٹویٹ کہتے ہیں سبائی حکومتوں کی نون پرفارمنس پر سیاسی جماعتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے وسائل اور اہل ارگنائزیشن نیٹورٹ بنے جو مقامی ضروریات اور مسائل کو سمجھتا ہو پاک فوج کی کراچی میں امدادی سرگرمیہ جاری سیبل انتظامیہ سے ملکر مختلف مقامات پر بتیس میڈیکل کیمپس قائم کر دیے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق سرجاری ٹاؤن کوئی امباد اور سادی ٹاؤن میں تین موبائل ہسپتال بھی قائم کیے گئے نو مختلف مقامات پر نکاسی آپ کے لیے کام کیا گیا پاک فوج کے جوان لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں حیدر آباد بدین اور دادو میں بھی امدادی سرگرمیہ جاری ہیں کراچی میں بارش کے بعد بدترین حالات میں کہ الیکٹرک کو بہترین اقدامات پر سالان برساتی پانی والے علاقوں میں بجلی بند کر دی گئی سسٹم کی بندنش سے بجلی منقطع کر کے کہ الیکٹرک نے شہریوں کی جانے بچائیں ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق بروقت بجلی منقطع نہ کی جاتی تو حادثات میں کئی گناہ اضافہ ہو سکتا تھا پانی نکلتے ہی مکمل طور پر بجلی بحال ہو جائے گی شہریوں کی حفاظت کے لیے ایسے اقدامات کیے گئے کراچی میں موبائل نیٹورکنگ اور بجلی کی لوڈ ریڈنگ پر وفاقی وزیر ٹالی کمیونٹیکیشن امین الحق کا نوٹیز چیئرمین پی ٹی اے اور موبائل فان کمپنیوں کے سربراہان سے رابطہ کہتے ہیں شہری بارش اور سیلاب سے پہلے ہی پریشان ہیں نیٹورکنگ مسائل نے عذیت مزید بڑھا دی ہے چیئرمین پی ٹی اے متعلقہ حکام کو نیٹورکنگ مسائل کے حل کے لیے فعال کریں ہنگامی حالات میں نیٹورکنگ مسائل صورتحال کو گھمبیر کر سکتے ہیں تفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال میں بھی کراچی والے موج مستیاں نہ بھولے کسی نے انڈر پاس میں جمع پانی میں سویمنگ کا مزا لیا تو کہیں سڑکوں پر سرعام تیراکی کے مناظر دکھائی دیئے ایک فیملی نے تو گاڑی کے پیچھے رسا باندھ کر سکیٹنگ کا مزا بھی لیا دیکھنے والوں سے خوب داد بھی وصول کی منموجی شہریوں نے بارش سے بچھتے لوگوں پر بھی پانی پھینک کر انہیں نہلا دیا حضر آزم کی ذریعہ صدارت سندھ میں وفاقی حکومت کے مختلف ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس وفاقی حضرہ عصد عمر مراد سعید اور دیگر سینئر افسران کی شرکت گورنر سندھ کے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت عمران اسماعیل نے کراچی کی تازہ تریم صورتحال پر بریف کیا عمران خان کہتے ہیں سندھ کے عوام کی ترقیاتی ضروریات اور درپیش مسائل کا ادراک ہے وفاق مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی تیز بارش ہیں مختلف واقعات میں سات افراد جامحق لاہور میں چھت گرنے سے چار افراد جامحق زفربال میں کرنٹ لگنے سے طالب مات کے موہ میں چلا گیا وزیر آباد میں بھی گھر کی چھت گرنے سے دو بچے جامحق درہائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر پانی کی سطح ایک لاکھ آٹھ ہزار کیو سے ایک تک پہنچ گئی سیلاب کے بیش نظر ہائیلٹ جاری مزریعالہ پنجاب نے اربن فلڈنگ سے بچاؤ کے لیے اقدامات کا حکم دے دیا عثمان گزدار کی برساتی نالوں، ڈرین اور وارٹر چینلز کی چوبیس گنڈے مانیٹرنگ کی ہدایت کہتے ہیں متعلقہ محکمے اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں واسا اور تمام لوکل گرنمنٹ بارشوں کی صورتحال سنمتنے کے لیے پیشگی انتظامات کریں سڑکوں اور بازاروں میں پانی کھڑا ہوا تو سخت ایکشن نوں گا مزریعالہ پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کراچی میں سیلابی بارشوں میں مدد اور نالوں کی صفائی پر فوج کی خدمات کو خراج تحصیل کہتے ہیں ملک میں امن و امان لائے تو فوج، سیلاب آئے تو میدان میں آئے فوج دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑے تو فوج مگر جمہوریت اور سیاست کے نام پر کرپ مافیا کرے راج کبھی جالی کمپنیوں اور کبھی جالی اکاؤنٹس کے ذریعے موج خیبر پختونخواہ میں بھی تیز بارشیں مختلف باقیات میں چھ افراد جانبہہ کارٹھ زخمی ہو گئے تیز بارشوں سے مدین، سبات، شاگران، تیرات کے ندینالوں میں تغیانی پی ڈی ایمے کے مطابق سیلاب سے متعدد گھروں کو نقصان پہنچا متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں متعلقہ انتظامیہ کو بھی فوری امدادی سروے کی ہدایت کر دی محکمہ موسمیان نے پنجاب، زینی سندھ، والائی، خیبر پختونخواہ، مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مزید بارشوں کی پیشکوئی کر دی گدشتہ 24 کھنٹے میں سب سے زیادہ 23 میلی میٹر بارش فیصل بیس کراچی میں ریکارڈ کی گئی نوکنڈی اور دال بدین 49 ڈگری سینگریٹ کے ساتھ گرم ترین شہر قرار پائے مریم ورنگزیب کا عالمی تنظیم گلوبل فنڈ کا اپنے فنڈ کی خود نگرانی کے اخدام پر اظہار تشویش کہتی ہیں عالمی تنظیم کا فنڈ کی نگرانی خود کرنے کا اخدام عمران صاحب پر عدم اعتماد ہے ایریشنل سیپ گارڈ پالیسی اختیار کرنے کا مطلب حکم تساق ختم ہونا ہے گلوبل فنڈ نے فیصلہ ملک میں شفافیت نہ ہونے فراڈ اور کرپشن کی وجہ سے کیا عالمی تنظیم، میرز، ٹی بی اور ملیریا کے خاتمے کے لیے گرانٹ اپنی نگرانی میں خود خرچ کرے گی پاکستان سٹیل میلز کے لیے گیارہ عرب روپے قرضے کی منظوری صدر مملکت کی ہدایت پر وزارت خزانہ نے مراستہ جاری کر دیا سٹیل میلز کے نوے فیصد ریٹائر ملازمین کو واجبات کی اداییی کے لیے رقم کی منظوری دکھائی اے جی پی آر کی سٹیٹ بینک کو سٹیل میلز کے ایک آکاؤنٹ میں رقم منتقل کرنے کی ہدایت رقم آئندہ بیس سال میں شرح سود کے ساتھ پاپس لی جائے گی ایف بی آر نے ایک آشاریہ چار عرب روپے کی منی لانڈرنگ پکڑ لی ترجمان ایف بی آر کے مطابق مشکوک شخص کے ٹیکس پروفائل میں مختلف کاروباری ناموں سے خدمات فراہم کی جا رہی تھی مشکوک شخص ایک آشاریہ ایک عرب کی بینک ٹرانزیکشنز پر تسلی بخش جواب نہ دے سکا مشکوک شخص کے ایک آر ساتھی کے تین سو انتیس ملین روپے کی بینک ٹرانزیکشنز کا بھی انکشاف ہوا ہے ان دونوں کے پچاس سے زائد اکاؤنٹس ہیں سرورہ قافلی گچوہری شجات نے جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں سے مل کر کوڈ آف کنڈکٹ بنائے ایسے بلدیاتی الیکشن ہو جسے عمام تسلیم کرے سیاسی جماعتیں بلدیاتی انتخابات میں اپنا اپنا امیدوار کھڑا کریں ایسا کلچر فروغ پائے تو اگلے آنے والے جنرل الیکشن میں بھی آسانی ہوگی ہارنے والا امیدوار جیتنے والے کو مبارک بات دے اور غلط فہمیاں دور کرے سپیکر پنجاب اسمبلی چوتھی پرویزلاہی اور یو اے ای کے سفیر کی ملاقات پرویزلاہی کہتے ہیں متحدہ عرب عبرات کے بھائیوں سے دیرینہ تعلقات پر فخر ہے مستقبل میں پاکستان اور یو اے ای کے باہمی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے ہسپتالوں کے قیام اور دیگر ترقیاتی کاموں میں معاونت پر ان کا شکریہ عدا کرتے ہیں ہم عبید ابراہیم بولے دونوں موالک کی ترقی کے خواہاں ہیں مہنگائی کی شرح میں صفر آشاریہ چادہ فیصد کمی ریکارڈ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار ریپورٹ جاری کر دی آٹھ ہفتے کے بعد پہلی بار چینی کی قیمت میں کمی عوصت قیمت چھانوے روپے سات پیسے سے پچانوے روپے گیارہ پیسے فی کلو ہو گئی آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ چار روپے سستا ہوا ٹوماتر تین اور پیاز دو روپے فی کلو مہنگے ہوئے آلو، ڈال مسور، چنا، مونگ اور ڈال ماش بھی مہنگے ہوئے پوری دنیا میں کرونا نے پنجے گار لیے متاثر افراد کی تعداد دو کروٹ چھالیس لاکھ سے وڑ گئی ہلاکتوں کی تعداد آٹھ لاکھ چھتیس ہزار سے تجاوز کر گئی امریکہ میں مرنے والوں کی کل تعداد ایک لاکھ پچاسی ہزار سے زائد مرازل میں ایک لاکھ اٹھارہ ہزار سات سو چھبیس برطانیہ میں اکتالیس ہزار چار سو ستتر اٹلی میں پینتیس ہزار چار سو ترہ سٹھ سپین میں اٹھائیس ہزار نو ستشانوے فرانس میں تیس ہزار پانچ سو چھہتر میکسیکو میں باسٹ ہزار پانچ سو چھرانوے بھارت میں ایک چٹ ہزار آٹھ سو ستاون ایران میں اکیس ہزار دو سو انچاس اور روس میں سولہ ہزار نو سو چبون افراد جان لیوہ وائرس سے ہلا کرونا کے پاکستان پر وار جاری مزید نو افراد جان وحق مرنے والوں کی کلتہ آداد چھہ ہزار دو سو تیرہ سی تک پہنچ گئی متاثرہ افراد دو لاکھ پچانمے ہزار ترہ پن ہو گئے سندھ میں سب سے زیادہ ایک لاکھ انتیس ہزار اکیاسی کیسز ریپورٹ پنجاب میں چھانمے ہزار چھہ سو چھتیس خیبر پختونخواہ میں پینتیس ہزار نو سو تائیس اسلام آباد میں پنڈرہ ہزار پانچ سو اٹھتر بلوچستان میں بارہ ہزار سات سو بیالیس گلگت بلتستان میں دو ہزار آٹھ سو سولہ اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد دو ہزار دو سو ستتر ہو گئی ہے عزر اعظم کی زیر سدارت قومی رابطہ کمیٹی برائے کرونا کا اجلاس وفاقی وزراء اور سیول اور رسکری حکام کی شرکت اجلاس میں کرونا کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ عمران خان کا کرونا کیسز میں کمی پر اظہار اتمنان کہتے ہیں کرونا کم ہوا ہے ابھی ختم نہیں ہوا لوگوں کو احتیاطی تدابیر کو جاری رکھنا ہوگا تاکہ بیماری سے مکمل چھٹکارہ حاصل کیا جا سکے وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے زیر سدارت اینل سی سی کا اجلاس فقر امام کی ٹڈڈی دل کو مناسب طریقے سے کنٹرول کرنے پر اداروں کی تعریف ٹڈڈی دل کا حملہ دو ازلات ہر پارکر اور لس بیلہ تک محدود چوبیس کھنٹوں میں پنجاب میں ایک لاکھ نوے ہزار دو سو چار سندھ میں اٹھاون ہزار نو سا دس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ پچاس ہزار چار سو پچاسی بلوچستال میں ایک لاکھ اکتالیس ہزار ایک سو چونتیس ایکر پر سروے کیا گیا آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوا کا ہاکی فیڈریشن کے لیے پانچ کروڑ روپے امداد کا اعلان آرمی چیف سے ستادر ہاکی فیڈریشن کی ملاقات خالد سجاد نے ہاکی کی بحالی کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی آرمی چیف کہتے ہیں کہ پاک فاج نے کھیلوں بالخصوص تو ہاکی کی ترویج کے لیے ہمیشہ مدد کی حکومت ہاکی کی بحالی میں بھرپور دلچسپی رکھتی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فاج راولپنڈی اوکارا میں آسٹو ٹروف سٹیڈیم بنا چکی ہے طویل عرصے تک وزارت عظمہ کا عہدہ سنبھالنے والے جاپانی وزرعظم بیماری کے باعث عہدے سے مستعفی وزرعظم شہنزوابے آندھ کی سودش کے شکار ہیں جاپان میں برسر اقتدار لبرل ڈیموکریٹک پارٹی اموری وزرعظم مقرر کرے گی شہنزوابے کے عزدیفے کی قبر کے بعد جاپانی معیشت پر منفی اثر سٹاک مارکیٹ دو فیصد گر گئی اور ملک بھر میں شہداء کربلا کی یاد میں عزاداری کا سلسلہ جاری شہر شہر سے مجالس کا احتمال عزاداروں کی ماتنداری نظر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری محرم الحران کے ماخفر سیکیورڈی کے سخت اجزامات امام بارگاہوں مساجد کے باہر پولیس کی نفری تاکینات بام ڈسپوزل سکوارڈ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جلوسوں کے راستوں کی بھی جدید آلات سے چیکن کی